محبت کا تقاضی ہے کہ اپنے دیرے کے مقابلے میں یار کے دیرے کو اپنے دیرے محبت کے تقاضی ہیں اسی کو راضی کرنا اس کے معبوب کی تحریف دبا کے راب کون ہے ہمیں تحریف کیے ہوا راب کون ہے محمد بہت 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 تحریف ہے قواعد عربیہ کے مطابق یہ باب تفیل ہے باب تفیل فضا واضح یعنی بنانے نے مبالغے کے لئے بدا ہوا ہے مبالغہ دوترا کا ایک مبالغہ سرفی ایک مبالغہ بلاغی یہ بلاغ ہوا مبالغہ سرفی مناہ رہا ہے جو اس کے لغوی معنی ہیں اس کے اندر زور پیدا کرنا ہے عام حالات میں جو اس کے معنی ہیں وہ نہ لیے جائے بلکہ اس معنی کی انتہا مراد نہیں جائے اس مقصد کے لئے بنایا گیا ہے جنہی جس مادے سے آپ اس کے معنی کی آخری سراد کو لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ باب تفیل پر کیاس کریں تاکہ پتہ جنہی جائے آپ اس معنی کی انتہا تلاش کرنے کے لئے سرگردان سبجھا یہ بات باب تفیل مبالغ کے گئی وجہ ہوا ہے تو لفظ محمد جو ہے یہ تحمیل اس کا مادہ ہے مادہ حمد سے باب تفیل پر کیاس ہوا ہے معنی یہ ہے کہ دوہت دوہت بہت تاریخ کیا ہوا ہے خمیل جو ہے قواعد عربیہ کے مطابق سرد مشبہ کا سیگہ ہے اور جتنے مترس ہزارات بیٹھے میں یہ بات لوٹ کریں اس کے لئے بڑی تحسی ہے کہ کتابیں پرانے والے بھی کتاب گندر ہی جانتے ہیں کتاب کے باعت نکالو تو بلکل بہتر ہی ہوتا اللہ ہی ہوتا فعیلن جو ہوتا ہے یا دمانے مفہولن ہوتا ہے یا فعیلن دمانے فعیلن جو ہوتا ہے یہ فعیلن دمانے مفہولن کے ہے یعنی حمید المعنی محمود ان کے اس کے لئے سمپل معنی ہے تعریف کیا ہوا محمد کے معنی ہے بہت 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 تعریف کیا ہوا اب ندیہ کیا نکلا اذا تو صرف تعریف کیا ہوا سرکار بہت 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 تعریف کیا ہوا یہ بات شابق کس رہا ہے گی صدق معنی کے لئے پر وجود چاہیے خدا خدا ہو کر تعریف کیا ہوا اور سرکار اس کے مخلوق ہو کر بہت 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 تعریف کی اگر کیا مناسبت ہوگی دراصل تعریف کرنا تعریف کرنے والے کی شال ہے کتنی وہ تعریف کر سکتا ہے جتنا اس کے اندر زور ہو تعریف کرنے والے میں جتنا زور ہو وہ اتنی تعریف کر سکتا ہے تو تعریف کا دائرہ کتنا ہوتا جتنا تعریف کرنے والے کی قوت کا دائرہ ہے جتنا وہ طاقت خرچ کر سکتا ہے جتنا اس کی استعداد ہے تعریف کسی کی اتنی ہوگی اب ضابطے کے مطابق لیکنہ رب کی تعریف کرنے والا کون ہے سرکار کی تعریف کرنے والا کون ہے دونوں کی طاقت کا دائرہ کون سا ہے پھر دونوں کی طاقت کے دائرے کے مناسبے سے فیصلہ کیا جائے گا کس کی کتنی تعریف خدا کی تعریف کے لئے مخلوق ہے مخلوق کی ایک حق ہے خدا کی تعریف کی ایک حق ہو گئی ہے اس وجہ سے نہیں کہ خدا محدود تعریف کا حق دار ہے خدا تو اتنی تعریفوں کا حق دار ہے کہ مخلوق کے خدا کی طاقت اس کا مقابلہ ترہی نہیں سکتی مگر ہوئی کتنی ہے پروڈکشن کتنی ہے کہ جتنا طاقت ہو کی تعریف کرنے والوں میں ظاہر ہے کہ ان کی طاقت محدود اس لیے نتیجہ محدود لیکن سرکار کی تعریف کرنے والا خود خدا ہے نہ خدا کی کوئی حد ہے نہ ملے مطفاق کی کوئی حد ہے نبی کے سر کا فیصلہ کرنا جاتے ہیں تو کون ہے جو فیصلہ کرنے والے نبی کے دست زیبا کا فیصلہ کرنے والے تو یہ تمہاری توفیق زیبا ہے کہ نبی کے قد کامت تیرا قد تو نادرے دار ہے تیرا قد تو نادرے دار ہے کوئی مثل ہو تو مثال دے نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سروے چمان نہیں کہ نبی کے قد کی researching کرنا چاہتے ہیں تمہاری توفیق نبی کے باطن کی تاریف کرنا چاہتے ہیں تعریف کرے ہیں کیا کر نبی کے پاؤں کی تاریف کرنے کی تمہاری دو فیق نہیں ہے جس کا ایک پاؤں زمین پر دوسرا عرش بھرین پر تائے طلب کے واسطے کوئی جہاں بنا والی میروں ماہ کو دنش نیم گام ہے اس کے پاؤں کی تاریف کیا کرو گے ہاں اتنی بات کہتا ہوں جس کے قدر کا تاریف اس کی بھی نہیں کر سکتا دروں کیا وہاں سہیدے کرو موسیقا